پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و شیریت سے ہوں گے ہم میں سے اکثر بنے اسرائیل اور یہودیوں کو ایک قوم تصور کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ دو الگ الگ قومیں ہیں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور ان میں کیا فرق ہے یہ الگ کیسے اور کیوں ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو مسجد ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہے یہ تو سب کو معلوم ہی ہوگا کہ اسرائیل اور دنیا کے مختلف کونوں میں آباد عبرانی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور انہی بنی اسرائیل اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پر آمبر گزرے ہیں آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کے طور پر زیادہ جانا اور پہچانا جاتا ہے دراصل اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا بندہ اس لئے اس قوم کو قرآن مجید اور دیگر قطب میں قوم بنی اسرائیل کے نام سے پکارا گیا ہے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے حد انعامات سے نوازا تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے لیکن یہ بہت نافرمان قوم تھی اور بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتی تھی اب دیتے ہیں کہ یہودی کون ہے ان کا یہ نام کیسے پڑا اور انہیں یہودی کیوں کہا جاتا ہے یہ بات آج سے چار ہزار سال پہلے کی ہے جب عراق کے بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بہت ستایا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشرق وستہ کے علاقے کنان کی طرف حجرت فرمائی جسے آج کے دور میں فلسطین اور اسرائیل کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی ازمائشوں میں سے گزارا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہر ازمائش میں کامیاب رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام کے طور پر یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو دنیا کی امامت کا فریضہ سونپا جائے گا یہ بات قرآن مجید کے علاوہ توریت میں بھی لکھی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے یہودی پوری دنیا پر عمرانی کرنے کا دعویٰ کرتی ہے اگرچہ ان کی انتعداد کم ہے پھر بھی یہ خود کو حاکم سمجھتے ہیں کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہے یہ پوری دنیا پر حاکم ہونے کا دعویٰ اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مذہبی عقیدہ بھی ہے مگر حاکم ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیٹے بھی تھے جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام مشرقی وسطہ میں ہی آباد قوم عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتی ہے قومیہود حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو آل ابراہیم نہیں مانتے یہود کہتے ہیں بس صرف ہم ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جان نشین ہے اور کوئی نہیں ہے اسی لئے وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی امامت کا وعدہ بھی بس ہمارے لئے ہی کیا گیا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بارہ بیٹوں کی اولاد بنی یعقوب یا بنی اسرائیل کہلائی قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے وعدہ شہنی کی ایم بی آئی کرام کو جھٹلایا اور اللہ تعالی کی نافرمانی کی اس بات پر ان کو کئی مقامات پر لانت و بلامت بھی کی ہے چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری طالع ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں میں اسمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا فرمایا بے شک میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوہ بنا دوں گا کہا اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا میرے اہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا قرآن پاک میں بیان کردہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کو دے کر اور اس آیت کو مجھے نظر رکھتے ہوئے یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ آلِ ابراہیم سے مراد بنی اسرائیل یا یہود تو ہرگز نہیں ہے تو ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صرف قوم بنی اسرائیل یا قوم یہود ہی ایسی قوم نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شجر نصب سے تعلق رکھتی ہو بلکہ قوم عرب و فلسطین کا شجر نصب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کے بیٹے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد نے بصیرہ کیا تھا اور قوم عرب و فلسطین یہودوں سے کہیں زیادہ تعداد میں موجود ہے اب بات یہ رہی کہ بنی اسرائیل اور قوم یہود میں کیا فرق ہے تو جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے اسرائیل حضرت یا قوب علیہ السلام کا لقب تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کو بارہ بیٹے عطا کیے جن میں سب سے زیادہ مشہور اور قابل ذکر اور والد کی آنکھوں کا تارہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بائیوں نے حسد کی وجہ سے کوئے میں پھینک دیا تھا آپ علیہ السلام کو بعد میں ایک کافلے نے کوئے سے نکالا اور غلام بنا کر مصر کے بازار میں بیج دیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو بادشاہ بنا دیا مختصر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیادت میں بعد میں حضرت یا قوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے مصر میں قیام پذیر ہوئے اور ان کی اولادیں یہاں پہلے پوری یہاں تک کہ ان بارہ بیٹوں کی اولادیں بعد میں بارہ قبیلے بن گئے تاہم بعد میں جب فیرعون آئے تو ان فیرعون حکمرانوں نے اس قوم پر بے حد ظلموں سے کم کیے اور ان کی حالت غلاموں سے بھی پتر کر دی پھر اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ بارہ قبیلے مصر چھوڑ کر نکلے اور اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کرنے کی وجہ سے چالیس سال تک سہراؤ اور جنگلوں میں بھٹکتے رہے پھر بعد میں دوبارہ سرزمین فلسطین پر آباد ہو گئے کہیں سو سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کو ایک وسیع و عریض سلطنت سے نوازا یہ وہ وقت تا جب یہ بارہ قبیلے ایک ساتھ رہتے تھے اور یہ پوری قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی حضرت دعود علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کا تعلق حضرت یاکوب علیہ السلام کے بیٹے یہودہ کے قبولے سے تھا اسی لئے اس قبیلے کو آل یہود یا یہودہ کہا جاتا ہے تاہم حضرت سلمان علیہ السلام کے بیٹے ایک نا اہل بادشاہ ثابت ہوئے جو ان بارہ قبیلوں کو اکھٹا نہ رکھ سکے نتیجہ یہ نکلا کہ دس قبیلوں نے حکمران قبیلے یعنی آل یہود سے بغاوت کر دی اور ریاست کے شمال میں اپنا ایک الگ ملک بنا لیا جو اسرائیل کہلائی اور جنوبی ریاست جو دایا یہودہ کہلائی جانے لگی جو آل یہود نامی قبیلے کے زیر تسلط تھی بنی امین نامی اسرائیلی قبیلہ بھی اسی میں زم ہو گیا کچھ عرصے کے بعد شمالی حملہ آوروں نے ملک کے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اس ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا قوم بنی اسرائیل کے دس قبیلے اپنے جان بچا کر دنیا کے مختلف عصو میں روپوش ہو گئے جن کے بارے میں آج تک کوئی سراغ نہ مل سکا کہ یہ کہاں گئے اور آج کہاں آباد ہے اب دنیا میں چتنے بھی عبرانی موجود ہے یہ سب کے سب آل یہود ہے جبکہ قوم بنی اسرائیل کے دس قبیلے آج تک گمشدہ ہے ہندوستان پاکستان اور ایران اور عراق میں موجود بہت سی قومیں قوم بنی اسرائیل ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہے مگر ان کے دعویٰ کے پیچھے کوئی مستند شواہد موجود نہیں جن سے یہ یقینی طور پر کہا جا سکے کہ واقعی یہ قوم بنی اسرائیل ہے آل یہود کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک یہود نام کا کوئی وجود لفظ نہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کے پیچھے بچھرے کی عبادت شروع کر دی پھر جب باپ علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے ان کی سرزنش کی تو جن لوگوں نے توبہ کی انہیں یہود کہا گیا کیونکہ اس لفظ کا مطلب ہے توبہ کرنے والے لوگ تاہم مسلمانوں اور یہود و نصرہ کے نزدیک پہلا نظریہ یعنی یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے یہودی کی اولاد ہے یہ زیادہ مستند ہے قوم یہود اور قوم بنی اسرائیل اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں الگ الگ ناموں سے پکارا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں یعنی جہاں قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا لفظ آئے تو اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد ہے لیکن جب یہود کا ذکر آئے تو اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودہ کی اولاد ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہتور پر جانے کے بعد بچڑے کی پوجہ شروع کر دی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر ان کی سرزنش کی تو انہوں نے توبہ کی اس کی دلین یہ آیت ہے جس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بحثت کے بعد پیش آیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیتوں میں بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کرنے کے بجائے یہود کہہ کر مخاطب کیا اور فرمایا اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ یہ ان کی اپنی بنائے ہوئی باتیں ہیں موسیقی